ابو عبد الرحمن سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ مسلم حدیث نمبر سولہ دین اسلام کی تکمیل ان پانچ ارکان سے ہوتی ہے جو اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں اگر ان میں سے ایک رکن بھی نہ ہو تو دین کی عمارت نہ مکمل رہے گی اگرچہ توحید و رسالت کے اقرار کے بعد انسان اسلام میں داخل ہو کر مسلمان کہلانے کا خدار ہو جاتا ہے مگر اس کا دین اس وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ باقی ارکان پر بھی عمل پیرا ہو اسلام کا پہلا رکن توحید و رسالت کا اقرار اسلام کا پہلا رکن دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ توحید کہلاتا ہے یعنی دل اور زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہی حاجد روا اور مشکل کشا ہے زندگی اور موت کا وہ مالک ہے اولاد دینے والا رزق بہم پہنچانے والا اور نفع و نقصان کا وہی تنہا مالک ہے صرف وہی مختارے کل ہے باقی سب عاجز بندے ہیں کوئی نبی ولی فرشتہ یا بزرگ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات اور حقوق و افعال میں اس کا شریک و ہمسر نہیں ہے وہ اپنی ذات کی طرح صفات میں بھی یکتا ہے توحید کے خلاف عقیدے کو شرک کہا جاتا ہے اسلام کے پہلے رکن کا دوسرا حصہ رسالت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں انبیاء و رسول مبعوث فرمائے بھیجے یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں آپ خاتم الرسل اور خاتم النبیین ہیں آپ قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی و رسول بنا کر تشریف لائے آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا اگر کوئی نبوت و رسالت کا دعویٰ کریں تو وہ قذاب دجال ہے اور اس کا ماننے والا کافر اور مرتد ہے اسلام کا دوسرا رکن اقامت سلح یعنی کلمہ پڑھ لینے کے بعد توحید و رسالت کا اقرار کر لینے کے بعد ایک مسلمان پر سب سے پہلے نماز کا فریضہ آئد ہوتا ہے دین اسلام میں نماز پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے قرآن مجید میں سہکروں بار نماز کا حکم آیا ہے اور بیسیوں جگہ نماز کو اہل ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہی کو قرار دیا ہے بلکہ آپ نے نماز پر اس قدر زور دیا کہ فرمایا بچہ جب سات سال کا ہو تو اسے نماز کی تعلیم دو اگر دس سال کا ہو جائے اور نماز میں سستی کا مرتقب ہو تو اسے سزا دو ابو دعود حدیث نمبر 494-495 امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں محتیم مالک حدیث نمبر 45 قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں نماز کے لیے اقامت کا لوگ استعمال ہوا ہے اقامت کا مفہوم صرف نماز کا پڑھ لینا ہی نہیں بلکہ نماز کو بالالتزام بازابطہ مکمل آداب و شرائط کے ساتھ ہمیشہ پاوندی کے ساتھ باجمعات مسنون طریقے کے مطابق ادا کرنا اس کی اقامت ہے اسلام کا تیسرہ رکن زکاة زکاة کا لفظی معنی نشو نماء اور پاک کرنا ہے جو لوگ صاحب حیثیت ہوں ان پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ وہ اپنی دولت میں سے مخصوص حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کریں تاکہ دولت گردش کرتی رہیں اور مالداروں کی دولت میں دولت کی محبت گھر نہ کر جائے نیز معاشرے کے جو افراد مفلوق الحال مفلس اور نادر ہوں کمزور ہوں غریب ہوں مجبور ہوں ان کی مدد کی جائے جو شخص صاحب نصاب ہو وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ان کے مدعین کردہ اصحاب میں تقسیم کر دے مثلا جو شخص صاحب ساتھ تولہ سونے یا ساڑھ باون تولہ چاندی کا مالک ہو سال گزر جانے کے بعد اس پر اس دولت کا چالیسوں حصہ بطور زکاة ادا کرنا فرض ہے اسی طرح اگر کسی کے پاس چالیس بکریاں سال بھر میں موجود رہیں تو سال گزر جانے کے بعد ایک بکری بطور زکاة ادا کرنا فرض ہے اسی طرح اونٹ گائے وغیرہ کا الہدہ الہدہ نصاب ہے عشر اور صدقت الفطر وغیرہ بھی زکاة کی اقسام ہیں اسلام کا چوتھا رکن حج ہے جو شخص صاحب استدعات ہو یعنی اپنے اہل وعیال اور زر کفارت اشخاص کی جملہ ضروریات پوری کرنے کے بعد سفر بیت اللہ کا متحمل ہو اس پر لازم ہے کہ وہ ایام حج میں اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر متعلقہ مناسق ادا کریں حج میں احرام باندھنا بیت اللہ شریف کا تواف صفا و مروع کی سائی بال کٹوانا منام حاضری وقوف عرفہ اور مزدلفہ میں قیام وغیرہ احکام حج میں شامل ہیں حج کا بڑا سواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کی جزا جنت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سترہ ستہتہ صحیح مسلم حدیث نمبر تیرہ سونچاس ایک دوسری حدیث میں ہے آپ نے فرمایا حج کرنے کے بعد انسان گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے گویا وہ آج ہی پیدا ہوا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پندرسوکیس صحیح مسلم حدیث نمبر تیرہ سو پچاس حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے جو شخص قدرت و طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ کہہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر یعنی اسلام پر اس کے خاتمے کا امکان نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا ارادہ ہے کہ اپنے کارندوں کو ملک کے اطراف میں بھیج کر ان لوگوں کا پتہ چلاؤں جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے تاکہ ان پر جزیہ مقرر کرنے ایسے لوگ مسلمان نہیں یہ لوگ مسلمان نہیں سنن سعید بن منصور اسلام کا پانچ ماہ رکن رمضان کے روزے مسلمانوں پر عزم اسلام کا پانچ ماہ رکن رمضان کے روزے مسلمانوں پر سال بھر میں رمضان مبارک کے پورے ایک مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے روزہ ہر آقل، بالغ، صحتمند اور باشور مرد عورت پر فرض ہے صبح صادق سے غروب آفتاد تک کھانے، پینے، نفسانی خواہشات پر کنٹرول رکھنے کا نام روزہ ہے روزہ انسان کو متقی اور پرہزگار بناتا ہے مسافر اور مریض کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں البتہ رمضان مبارک کے بعد ان روزوں کی قضاء دینی ہوگی روزے کی بڑی فضیلت اور ثواب ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے عجر و ثواب کی خاطر روزہ رکھے اس کے سابقہ زندہی کے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 38 صحیح مسلم حدیث نمبر 760 روزے سے صبر التحمل، جفاکشی اور ناداروں سے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں روزہ بہت سے فوائد کا موجب ہے ان پانچ ارکان کو دین اسلام میں بنیادی حیثیت حاصل ہے جس طرح عمارت کے استحکام کے لیے بنیادوں کی گہرائی اور مضبوط ہی ضروری ہے اسی طرح اسلام کی پختگی بھی گہرے اور مضبوط ایمان کے بغیر ناممکن ہے اور جس طرح عمارت کی تضعین اور آرائش کے لیے سجاوٹ کا سامان ضروری ہوتا ہے اسی طرح عمارت اسلام کی آرائش بھی عمال سالحہ سے ہوتی ہے بلکہ بعض اہل علم کے بقول عمال کے بغیر ایمان کا وجود ہی انقا ہے اسی لیے اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے عدم موجودگی میں یہ عمارت ہی سرے سے غائب ہو گئی اللہ ہمیں صحیح دیندار بنائے اور قرآن و سنت کا پابند بنا دے ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے مسلک ذات اور علاقائیت کی اسبیتوں سے اللہ ہم محفوظ کر دے آمین موسیقی